اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مزدار مٹھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے بالو شاہی اور اس کی اوریجن جو ہے وہ دہلی سے ہے یہ ایک شاہی مٹھائی مانی جاتی ہے اور ہمارے ہاں یہ ٹریڈیشنل مٹھائی ہے جو کے خاص طور پر نکہ سیرمنیز میں ایک امپورٹنٹ الیمنٹ ہوتا ہے تو آج میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتاؤں گی کہ آپ اس کو گھر پہ کس طرح سے پرپیئر کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ شیرہ پرپیئر کر لیں گے اس کے لیے آپ لیں گے دو گلاس پانی اور اس کو اچھے سے آپ نے گرم کر لینا ہے جب وہ ہلکا سا گرم ہو جائے تو پھر آپ اس میں ایک کب بھڑ کر چینی کا ڈال دیں گے اور بس پھر آپ نے اس کو پکنے دینا ہے آپ نے اس کو جب تک پکانا ہے جب تک کہ چینی ملٹ نہ ہو جائے ساتھ ہی آپ اس میں تین دانے لائچے کے ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں کہ پانچ سے چھے منٹ میں یہ بوائل آ گیا ہے پھر آپ نے اس میں لیمن ڈرابز ڈال کے چولہ بند کر دینا اور شیرہ آپ کا ریڈی ہو گیا اب بالو شاہی بنانے کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے اور میں یہاں پر لے رہی ہوں دو کپ میدہ فلار اور اس میں میں ایٹ کروں گی ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور چھے کھانے کے چمچ اس میں جائے گا گھی اور پھر آپ نے اس کو ہاتھ سے کرمبل کر لینا اچھے طریقے سے جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے پانچ سے چھے منٹ آپ کو یہ کرنے میں لگیں گے جب یہ اچھے طریقے سے کرمبل ہو جائے تو پھر آپ اس کے اندر پانی اٹھ کر کے اس کو گونڈنا شروع کریں گے گونڈنے کے لیے بھی آپ نے صرف چھے ٹیبل سپون ہی پانی لینا ہے بہت زیادہ پانی آپ نے نہیں لینا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس طرح کی ڈو تیار ہو گئی ہے بہت زیادہ پانی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ہی ویڈہ ہیلپ آف یور ہینڈ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو نیٹ کرنا ہے جیسا آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہے ہیں بلکل یہی سب کچھ آپ نے کرنا ہے پھر آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھیں گے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے کمپلیٹ اور اب میں نے اتنی ڈو کو نکال لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ویڈہ ہیلپ آف ہینڈ اس کو کس طرح سے موومنٹ دے رہی ہوں آپ نے بھی بلکل اسی طرح کرنا ہے اب پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ کے کٹر لیں گے اور اس کے فور پیسز کر لیں گے اور پھر ان فور پیسز کو آپ نے ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کر پھر آپ نے اس کو ہینڈ سے اس طرح سے موومنٹ دینی ہے کہ پھر سے یہ ایک ڈو بن جائے پھر آپ اس کو کٹ کریں گے اور فور پیسز بنا لیں گے اس طرح کرنے سے مٹھائی میں لیئرز آ جائیں گے آپ جتنی زیادہ لیئرز بنانا چاہیں آپ کر لیں میں نے اس کو صرف دو سے تین دفعہ کیا پھر آپ آپ آخری ٹائم میں کیا کریں گے کہ آپ اس کے فور پیسز کریں گے ایک پیسز آپ لیں گے اور اس کی اس طرح سے آپ دو بنا لیں گے اور اس کے پیسز کرنا شروع کر دیں گے اب آپ نے یہاں پہ پیڑے بنانے شروع کرنے ہیں پیڑے بنا کر آپ بیچ میں with the help of your thumb آپ جو ہیں ایک سرکل سا بنا دیں گے جس سے آپ کا مٹھائی کا پیڑا ریڈی ہو جائے گا اس طرح کے آپ کے پیڑے تیار ہو جائیں گے آپ نے بس ہی جیسی ہی تیار ہو جائیں ان کو آپ نے پانچ سے چھے منٹ رکھنے اور اس کے بعد ہم اس کے فرائنگ کے پروسس کی طرف چلیں گے تیل کو اچھے سے آپ نے گرم کر لینا ہے لیکن جب وہ اچھی طرح سے ہیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے بلکل اس کی فلیم کو لو کر دینا اور پھر آپ نے پیڑے بنائے مٹھائی کے پھر آپ نے ان کو ڈالنا ہے اور آپ کو یہ فرائے کرنے میں تقریباً چودہ سے پندرہ منٹ یا اس سے بھی زیادہ ٹائم آپ کو لگ سکتا ہے اور جو ہے پھر آپ تھوڑی دیر میں آپ ان کی جو ہے اس کو پلٹ بھی سکتے ہیں اس کی سائٹ کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے میں سائٹس کو پلٹ رہی ہوں جیسی آپ کو لگے کہ آپ کی مٹھائی جو آپ نے پیڑے ڈالیتے ہیں وہ کرسپی ہو گئے تو بس آپ نے ان کو نکال لینا ہے وہ آپ کو دیکھ کر بھی پتا چل جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے پیڑے نکال لیں ہیں فرائی کر کے وہ آپ نے شیڑے میں ڈبونے ہیں اور شیڑا جو ہے آپ کا بہت تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے روم ٹیمپریٹر بھی ہونا چاہیے یہ ہلکا سا گرم ہونا چاہیے لیکن کھولتا بنی ہونا چاہیے لیجیے جناب بہت ہی مزیدار بالو شاہی اور ہمارے ہاں کی خاندانی مٹھائی ایک تریڈیشنل مٹھائی تیار ہو گئی ہے تو آپ نے دیکھا میں نے آپ کو کتنا آسان کر کے بنانا سکھایا اور آپ اس کے ٹیسٹ کی بات تو مت ہی کیجئے میں کیسے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس کا ٹیسٹ کتنا اثنٹک آیا بلکل حلوائیوں جیسا اس کا ٹیسٹ تھا کوئی کمی تھی ہی نئی اس مٹھائی میں بہت ہی مزیدار یہ مٹھائی تیار ہوئی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کوئی ریسپی پسند آئیے ہوگی اید کے لیے بہترین ریسپی ہے بنائیے اپنے گھڑوالوں کو کھیلائیے خوش رکھی اور میری طرف سے آپ سب کو اید مبارک اللہ حافظ